ہی رو دوستو آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلے کہ بابر آزم کو سائیڈ لائن کرنے کی پلاننگ شروع ہو گئی ہے اور اس کا آغاز اگوانستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز سے ہوگا جی ناظرین آپ کو ایک اہم خبر دے رہے ہیں کہ اگوانستان کے خلاف سیریز میں کپتان بابر آزم اور وکیٹ کیپر محمد رزوان کو آرام دیے جانے کا امکان ہے اور اس پہ جو ہے وہ غور آف فکر شروع ہو چکا ہے اور ایک اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بابر آزم کو آرام کے نام پہ جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس سے پہلے نیوزیلینڈ کے خلاف جب سیریز میں شکست ہوئی تھی تب سے جو ہے پلاننگ چل رہی تھی کہ بابر آزم کو ہٹایا جائے بابر آزم مضبوط کپتان نہیں ہے ان کے جو بیٹنگ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے لیکن اب اس کی جو ہے وہ اس کو عملی جمعہ پینانے کی جو تیاری کی جا رہی ہے اگوانستان کے خلاف پاکستان نے تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل لیں ہیں اور اس میں یہ قوی امکان ہے کہ بابر آزم کپتانی نہیں کریں گے اور کون کپتانی کریں گے ہم اس کا بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی جو تازہ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ بابر آزم کو سائیڈ لائن کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے ارام کے نام پہ بابر آزم کو ریسٹ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بابر آزم ریسٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ سیون نے کافی کرکٹ کھیل لی ہے تو ابھی اگلی سیریز میں جو ہے ان کو دوبارہ سے کپتانی دی دی جائی گے لیکن اس میں حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی یہ پلاننگ ہے بابر آزم کو سائیڈ لائن کرنے کی تو ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کپتان بابر آزم اور وکیٹ کیپر محمد رزوان کو ارام دیے جانے کا امکان ہے اور جو کپتانی ہے وہ شاہین افریدی کو دی جا سکتی ہے شاہین افریدی انتہائی ازمود شاہین افریدی انتہائی مضبوط امیدوار بن چکے ہیں کپتانی کے لیے پاکستان اگوانستان کے خلاف تین ٹیپ میں میچی سیریز جو ہے وہ شارجہ میں کھیلنے ہیں پہلا میچ چوبیس کو دوسرا چھبیس کو اور ستائیس مارچ کو کھیلا جانا ہے پی ایس ایل کے فوری بعد پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے ہیں اور اس کے لیے پلاننگ شروع ہو گئی ہے کہ بابر آزم کو ہٹایا جائے اور شاہین افریدی کو کپتانی دی جائے انتہائی جو ہے وہ ایک افسوسناک ہے جو کہ بابر آزم ورلڈ نمبر ون ہے ان کو جو ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے سابق لیجنڈز پلیئر دنیا بڑھ کے جو ہے وہ سابق لیجنڈز پلیئر دنیا بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ بابر آزم جو ہے بہترین کپتان بھی ہیں بہترین کھلاری بھی ہیں ان کو مزید موقع ملے گا تو ان کی کپتانی میں جو ہے وہ نکھا رہے گا لیکن نجم سیٹھی اینڈ کمپنی نے ان کو سائیڈ لائن کرنے کی تیاری شروع کر لی ہے اور انتہائی وہ اہم خبرت سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جو نیک لڑیوں کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے اگوانستان کے خلاف سیریز میں تو جو نام ہے وہ سائم ایوب آزم خان عسان اللہ حسیب اللہ ان کے نام جو ہے زیرے گوھر ہیں سیلیکشن کمیٹی نے مشاورت بھی شروع کر دی ہے اور جو کیونکہ چیئرمن کا اختیار ہوتا ہے کہ کپتان کس کو بنایا جائے تو پی سی بی بینجمنٹ کمیٹی کے سربلا نجم سیٹھی ہیں یہ ان کا اختیار ہے کہ بابر آزم کو کپتان رکھتے ہیں یا نہیں لیکن ابھی تک جو گور شروع کر لیا گیا ہے کہ بابر آزم کو آرام دیا جائے تو نیک لڑیوں کو بھی ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے اور جو کراچی کنگ سے کپتان ہے اماد وسیم ان کا نام بھی زیرے گوھر ہے ایک بار آپ کو پھر دوبارہ سے نیک جو پلیئر ہیں جن کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے پی ایس ایل میں ان کے نام زیرے گوھر ہیں سائم ایوب، عسان اللہ، آزم خان، حسیب اللہ ان کے نام پر گوھر کیا جا رہا ہے جبکہ امال وسیم اور فہی مشرف کو بھی سکوارڈ میں واپس لائے جا سکتا ہے تو آپ کو ایک اہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ناظرین دنیا بر میں ہوتا ہے ویرات کولی کو بھی ایک بار سائیڈ لائن کیا گیا تھا تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے کی گرتی جاتی رہی اس طرح کانفیڈنس لیول جو ہے پلیئر کا وہ خراب ہوتا ہے بابر آزم جو کہ ابھی پاکستان کے سٹار ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کی پلاننگ شروع کر دی گئی ہے انتہائی اہم خبر سے آپ کو گاہ کر رہے ہیں کہ بابر آزم کو آرام دیا جا سکتا ہے اس پہ گورہ فکر شروع کر لیا گیا ہے اب یہ ارام کے نام پہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے بابر آزم کو سائیڈ لائن کرنے کی جو پلاننگ کی جا رہی ہے بابر آزم کو جو ہے وہ چھٹی دی جا رہی ہے کیونکہ جو نئی مینجمنٹ پی سی بی کی وہ چاہتی ہے کہ وہ نیا کپتان لیں اور اس کے لیے شاہین افریدی انتہائی مضبوط امیدوار ہیں اور لاہور کلندرز کی بھی کپتانی کر رہے ہیں تو ناظرین آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پہ کہ بابر آزم کو ہٹایا جانا چاہیے یا نہیں ہٹایا جانا چاہیے یا آرام کے نام پہ جو چھٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے ہمیں لازمی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ سے اگاہ کیجئے گا شکریہ